بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی احوہی واللہ آپ سب کو رمضان مبارک کی مبارک چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے اپنے شیخ کے حکم پہ برکت کے لئے چند حدیث آپ کے آگے رکھوں گا جب یہ خوبصورت مہینہ آئے جس کو رمضان مبارک کہا جاتا ہے جس کو رمضان کہا جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کو اپنے عزیزوں کو اس کی مبارک دیا گیا اس کی خبر پہلے دینے کی کوشش کیا کریں اس کی مبارک دیا کریں صحیح حدیث ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہیں حضور علیہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جب بھی رمضان کا مہینہ آتا حضور علیہ السلام اس کی خبر دینے اور اس کی مبارک دینے میں پہل فرمایا کرتے سب سے پہلے صحابہ کو خوشخبری دیتے کہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہاں تک رمضان کے عبادات تو اپنی جگہ ہیں رمضان کے روزے تو اپنی جگہ ہیں رمضان کے تراوی تو اپنی جگہ ہیں رمضان کے نوافل تو اپنی جگہ ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کے آنے پہ خوشی کا ادھار کیا اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حضرت ابو فاروق راوی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام رونا قفروز ہیں شابان کے آخری دن ہیں اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں سبحان اللہ کیا ہی اچھا ہے وہ جس کا تم استقبال کر رہے ہو اور وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے کیا ہی اچھا ہے وہ جو تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم اس کا استقبال کر رہے ہو ایلے تمہیں فاروق نے اس کی یا رسول اللہ کوئی دشمن آ رہا ہے حضور نے فرمایا نہیں کہا یا رسول اللہ کوئی وحی آ رہی ہے فرمایا نہیں کہا پھر کیا آ رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان آ رہا ہے ماہ رمضان آ رہا ہے جس کی پہلی رات اللہ قریم تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے جس کی پہلی رات کو اللہ قریم سمام اہلِ قبلہ کو بخش دیتا ہے اور ان کی مغفرت فرما دیتا ہے یہ قبولیت کے لمحات ہیں یہ قبولیت کے لمحات ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ قریم رمضان مبارک کی ہر رات کو ہزار لوگوں کو جہنم سے رجات عطا فرما دیتا ہے ہر رمضان کی ہر رات کو اللہ قریب جہنم سے ہزار لوگوں کو جہنم سے عزاد فرما دیتا ہے ہزار لوگوں کو جہنم سے عزاد فرما دیتا ہے اور رمضان کا جو جمعہ ہوتا ہے رمضان کے جمعے کی ہر کھڑی اللہ قریمے کے ایک ہزار لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کر رہا ہوتا ہے تو آو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ قریم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے ہم اس کے روزوں کو حق قدا نہیں کر سکتے جو ان کا حق ہے ہم اس میں وہ عبادت کر کے حق قدا نہیں کر سکتے جو اس کا حق ہے لیکن تیرے حبیب نے فرمایا ہے تو نے تیرے رشتہ جبریل نے دعا مانگی ہے تیری فرمان پہ اور تیرے حبیب نے اس میں آمین فرمایا ہے کہ جو اس مہینے پہ بھی تجھے راضی نہ کر پائے وہ بہت بدبخت ہے یا اللہ ہمارا نام البختوں میں نہ ہو ہمارا نام البختوں میں نہ ہو اس مہینے میں ہم پہ راضی ہو جاؤ اور ہماری عبادات کو قبول فرما لے یا اللہ اس مہینے میں ہمارا بھی نام اللہ میں لکھ ڈال جن کو تجھا ہنم سے آزاد فرماتا ہے ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں لیکن ہم وہی ہیں جن کے لئے تیرے حبیب آنسو بہاتے رہے یا اللہ اپنے حبیب کے آنسووں کا صدقہ ہماری اس مہ مبارک میں مغفرت فرما دے اس مہ میں ہماری مغفرت فرما دے اس مہ میں توبہ کیجئے آخری دو بات یہی کرنی ہے کہ اس مہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے اللہ کی وارگاہ میں سچی توبہ کر کے حاضر ہو جاؤ یہ مہینہ ہے ہی گناہوں کی معافی کا مہینہ مولا کائنات امیر المعمرین حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت غور و فکر کے بعد علی اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر اللہ کو رسول اللہ کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو ان کو رمضان اتانا فرماتا ان کو رمضان کا مہینہ اتانا فرماتا رمضان کا مہینہ اتا فرما کے اللہ قریب نے یہ ثابت فرما دیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی امت کو بخشنا چاہتا ہے یہ رمضان رمضان سے ہے اور رمضان اس بارش کو کہتے ہیں جب پنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے جب کسی چمن میں خضا کا پہرہ ہوتا ہے خضا کا پہرہ ہوتا ہے کوئی سرسبزہ نہیں ہوتا ویرانہ ہوتا ہے ایسے میں آسمان سے بارش کی صورت میں رحمت کے قطرے برستے ہیں جو زمین کو سرسبز و شاداب کر کے خضا کو بہار میں بدل دیتے ہیں اس بارش کو رمضان کہا جاتا ہے اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے جب گناہوں کے سبب انسان کی روح کی زمین بنجر ہو جاتی ہے جمازان کا مہینہ آتا ہے اس میں روز داؤں پہ اس میں ترابی پڑھنے والوں پہ اس میں غریبوں کی غم گساری کرنے والوں پہ اللہ کی وہ رحمتیں برستی ہیں کہ ان کی روح کی بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہیں اور رمضان نسان العرب میں بھی موجود ہے رمضان جلا دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے اور اس کو رمضان جلا دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے اور اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے یہ گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جنانی عبداللہ تعالیٰ حضرت غوث آزم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کا ایک ایک ہر فرم اپنے اندر رحمتوں اور برکتوں کا علوان رکھتا ہے آپ فرماتے ہیں رمضان کی رے سے مراد رحمتِ الہی ہے کہ یہ رحمتِ الہی کا مہینہ ہے یہ رحمتِ الہی کا مہینہ ہے رمضان کی میم سے مراد محبتِ الہی ہے رحمتِ الہی سے مراد اس مہینے میں جو اللہ کی رحمت برستی ہے وہ باقی سارا سال نہیں برستی میم سے مراد محبتِ الہی ہے اس رمضان میں جو میم ہے یہ بتا رہی ہے جو اس میں اللہ کی جانب ایک قدم جاتا ہے اللہ دس قدم قریب آ کے اس سے محبت کراتا ہے رمضان کی جو غاد ہے وہ زمانتِ الٰہی کی طرف اشارہ ہے اس مہینے میں جو اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو پخشش کی زمانت عطا فرماتا ہے رمضان کی جو علف ہے وہ امالِ الٰہی کی طرف اشارہ ہے یہ حضرتِ غوثِ عزب فرماتے ہیں جو اس میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو دنیا و آخرت میں امان عطا فرما دیتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اس کی نون نعمتِ الٰہی سے ہے رمضان میں جو روزے دار اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے رمضان جب آ رہا تھا حضرتِ سلمانِ فارسی اس کے راوی ہیں امام بحکی نے شعبِ الْإمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے حضور علیہ السلام رونک افروز ہوئے اور فرمایا یا ایوہ ناس اے لوگو تمہیں مبارک ہو تم میں وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے اللہ نے تم پہ فرض کیے ہیں جس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے حضور نے فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ نپل کے عجر کو فرض سے برابر کر دیتا ہے اور فرض کے عجر کو ستر گناہ بڑا دیا جاتا ہے وہ مہینہ آ رہا ہے جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا چھنت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو غم غصاری کا مہینہ ہے یعنی یہ صرف اپنے لئے تک خوشیوں کو محدود رکھنے کا مہینہ نہیں ہے یہ غریبوں تک خوشیاں پہنچانے کا مہینہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مومن اس مہینے میں کسی غریب کی مدد کرے گا اللہ قریم اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا آخری حدیث اس مہینے کے حوالے سے یہ آپ کے آگے رکھنی ہے حضور علیہ السلام نے رشاد برماتے ہیں کہ جب ایک رمضان بزرتا ہے اگلے رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کو سجایا جاتا ہے حضور علیہ السلام برماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے یہ صحیح حدیث ہے حضور پرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں کو حرکت دیتی ہے جو جنت کے دروازوں کو حرکت دیتی ہے اور اس سے ایک ایسی آواز ایسی راگ نہیں آتی ہے کہ زمین پہ کسی نے ایسی آواز نہ سن رکھی ہوگی حضور پرماتے جب جنت میں یہ منظر ہوتا ہے تو جنت کی حورت زمین والوں کو صدا دیتی ہے کہ کیا زمین پہ کوئی ایسا روزے دار ہے کیا زمین پہ کوئی اللہ کو پکارنے والا ہے کیا کوئی زمین پہ ترابی پڑھنے والا ہے کیا رمضان میں زمین پہ کوئی غریبوں کی غم بساری کرنے والا ہے کہ نام میں اللہ اس کا ہمارے ساتھ نکاح فرما ڈالے اور حضور پرماتے ہیں رمضان کو اللہ قریب خود کیا فرما رہا ہوتا ہے رمضان کی ہر رات کو ہے کوئی آج جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں ہے کوئی آج جو تابع کرتا ہے ہم اس کو بخش ڈالیں ہے کوئی آج بخشش کا طالبی ہے اس حدیث کا حصہ ہے کہ ہم اس سے بخش ڈالیں ہے کوئی آج کر سے نجات چہنے والا کہ ہم اس سے کر سے نجات عطا کر دیں ہے کوئی آج کچھ بھی بھنگنے والا کہ ہم اس کی جولی کو بھڑ ڈالیں حاضرین ذرا سوچئے سارا سال ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ بخش دے اس مہینے میں اللہ کہہ رہا ہوتا ہے آج تمہیں بخشنے کو تیار ہوں سارا سال ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ جولی تھر دے اس مہینے میں اللہ کہہ رہا ہوتا ہے آج تمہاری جولی پھرنے کو تیار ہوں تو جولی پھیلا پھیلا کہ اللہ سے مانگو یا اللہ ہم تیری بخش شاتے ہیں ہمارے گناہوں کو باق فرما دے یا اللہ ہم تیری رحمت چاہتے ہیں ہماری جولی کو اپنی رحمت سے بھر ڈال کتنے غافل ہیں وہ لوگ جو سارا سال بستروں پہ ہوتے ہیں رمضان میں جاتے ضرور ہیں لیکن ساری رات سڑکوں پہ کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں کتنے غافل ہیں وہ لوگ جو رمضان کی راتیں کرکٹ میں ضائع کر دیتے ہیں کتنے غافے حضور پرماتے ہیں اگر میری امت کو پتا چل جائے رمضان میں کیا ہے تو یہ خواہش کریں کہ سارا سال رمضان رہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جہندر کے دروازے بند ہوتے ہیں اس مہینے کی راتیں کرکٹ میں ضائع کرنے کی نہیں ہیں اس مہینے کی راتیں بازاروں کے ضائع کرنے کی نہیں ہیں اس مہینے کی راتوں میں اللہ فرما رہا ہوتا ہے ہے کوئی چھولی بھرنے والا کہ ہم اس کی چھولی کو بھر ڈالیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کال ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں تیرے سوا کال ہے حق پھلا کے ارز کرو یا اللہ انبیاء اولیاء اہلِ بیتِ نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی ارز کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اللہ قریم حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ قریم حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول فرمائے یا آپ میرے ساتھ سے استغاثہ کریں اور اس کے ساتھ ہی گفتگو کا افتتا ہاں کس سے مانگیں کہاں جاں کسے کہے اس مہینے میں اللہ فرما رہا ہے مانگو میں تمہیں دینے کو تیار ہوئے کس سے مانگیں کہاں جاں کسے کہے اور دنیا میں ہاں جت روا کول ہے کسے مانگیں کہاں کسے مانگیں کہاں جاں کسے کہے کسے مانگیں کہاں جاں کسے کہے اور دنیا میں ہاں جت روا کول ہے کسے مانگیں کہاں جاں کسے کہے کسے مانگیں کہاں کسے مانگیں کہاں امروز تعالی آیل تعالی آل اعیل بعض نبی جاں عربی آل عربی guys عربی آلیاء ایل بیت نبی تابین و صحابہ جبرابلی عربی آلیاء ایل بیت نبی تابین و صحابہ جبرابلی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی کہ آپ کے در سے خالی نہ کوئی گیا آپ کے در سے خالی نہ کوئی گیا اپنی جولی کو بھر کے سوالی گیا اوہ حبیبِ حضیر پربیاں کا نظر ورنورا کے حدیر بکھر جائیں گے اوہ حبیبِ حضیر